دو مہنے ہو گئے ہم کو یہاں آپ کو پیچھے دو لڑکیاں جو تھیں جو یہاں ایک مہنے سے زیادہ وقت تھے ہیں وہ مہلا ہے اور وہ دو بجرگ بیٹھے ہیں ایسی بہت ساری تصویریں میں نے ہی بیتے باسٹھ دنوں میں آپ کو دکھائی ہے اور ایسے ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں تو سارے لوگوں کو ایک ساتھ دیش دروہی کہہ کر کٹ گھرے میں کھڑا کرنے کی کوشش یہ کوشش تو پہلے بھی شروع ہوئی تھی جب لال کلے پر جھنڈا دھارمک جھنڈا نہیں فارایا گیا تھا اس دن جو کچھ ہوا 26 جنوری کو وہ نہیں ہوا تھا تب بھی انہیں خلستانی پاکستانی چینی اور تمام طرح کے عروب تب بھی لگے تھے فرق یہ تھا کہ تب اپنی مانسکتہ اپنی دیچار دھارہ یا چونکہ یہ سرکار کے خلاف تھے اس لیے چنیت کرنے کی کوشش بدنام کرنے کی کوشش تھی لیکن 26 جنوری کو جو کچھ ہوا اس سے ایک موقع ملا لیکن وہ موقع کیا ایسا تھا کہ اس موقع کی آڑ میں یہ لاکھ دو لاکھ جتنے بھی کسان بیٹھیں سارے کسانوں کو دیشترو ہی کہا جائے سب پر ڈنڈا چلانے پولیس آ جائے یہ ایک سوال ہے سرکار کی پہلے سے اگر 26 جنوری کو لال کلیہ پر گھیرہ بندی ہوتی ہے پرہ منتری وہاں جاتے ہیں جھنڈا پھرانے کے لیے تو کیا بیریگیٹنگ نہیں ہوتی ہے راستے میں جو راستہ دیا گیا تھا کسانوں کو وہ راستہ بیریگیٹنگ تھی سامنے بیریگیٹنگ تھی یہاں سے جنوے جانا تھا جو پہلے دو گھنٹے نکل گئے ان کو لال کلیہ جانے کیوں دیا گیا اور ان کی پلان پہلے سے تھا کہ یہاں ایسے بھیڑ پہنچے گی اور ہمارے بندے یہاں پر جنڈا پھر آئیں گے اور کسانوں کو دیج دروہی کا نوتہ دیں گے یہ آروپ ہے کسانوں کا اور سنگھو بورڈر سے جس ڈنگ سے دیپ سدھو اور اس کے لوگوں کا جتھا چاہے جیسے بھی گیا جیپ سے گیا گاڑیوں سے گیا ٹریکٹر سے گیا اور لال کلیہ پہنچا پہلے پہنچا جو تیہ وقت تھا اس سے پہلے پہنچا وہاں ایک سوال ہے کہ وہ کیسے پہنچا مجبورت لال کلہ ہے جس کے پہلے راجزہ یہ تال ٹھوکتے دیکھ اس کے اندر کوئی گوشے نہیں سکتا اس کے اندر یہ بتا دیو گوشے کیسے یہ سوال کا جواب دے دیو اور اب بیدھر پتے ہیں بیجے پی بالا نے گھسایا ان کو کیا بول رہے بیجے پی بالا نے گھسایا ان کو